یہاں میرے بیٹھاں اٹھاکنگ نورث آلڈر لیڈر ہمیرے لیڈر ہلو ایرے ویڈیوٹیوب چینل ویل ہر دسنی مووی کی طرح فروزن کا بھی ایک ویلن کی ضرورت ہے فروزن میں پرنس ہان اور فروزن 2 میں انچانٹڈ فورسٹ کے راز ہو سکتا ہے فروزن 3 میں ویلن ان سے بھی زیادہ خطرناک ہو ویل امید تو کچھ ایسی ہی ہے الزا اور آنا اینا ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ کھڑیے اور ہاپ فولی وہ اس پار بھی شان سے مقابلہ کریں گی اس ویڈیو میں ہم بنانے والے ہیں ایک لیسٹ ان تمام لوگوں کی جو شاید فروزن 3 کی ویلن ہو سکتے ہیں نمبر ون آنا آنا ایک مین کریکٹر ہے لیکن پھر بھی بہت سی ریزنز ہو سکتی ہیں کہ شاید فروزن 3 کی ویلن بھی اینا ہی ہو لائک اینا اب ایک کوئن بن چکی ہے اور ہو سکتا ہے کہ اسے کوئی ایسا ڈیسیجن لینا پڑے جس سے بعد میں وہ پچھتا ہے یا پھر جیسے کہ اب انچینٹڈ فوریس کے راز کھلنے لگے ہیں تو ہو سکتا ہے ایلزا کی طرح اینا کے پاس پر کوئی پاورز آ جائے وہ ان پاورز کو کنٹرول نہ کر سکے اور وہ اپنی ایبیریٹی سے ڈر جائے ویل ایلزا کے لیے اینا سے مقابلہ کرنا کافی مشکل ہونے والا ہے اب سب نے دیکھا ہی ہے کہ کیسے فروزن میں پرنس ہانس نے نہ صرف آنا کو بلکہ تمام ایرن ڈیل کو بے وکوف بنایا ہے اگر پرنس ہانس واپس آ جاتا ہے اور اپنے منپلیشن سکلز سے اینا اور ایلزا کو اپنی انوسنس کا یقین دلا دیتا ہے اور اینا اور ایلزا اسے ماف کر دیتی ہیں تو شاید ہی وہ اپنی چلاکیوں سے ایرن ڈیل کو دوبارہ حاصل کرنے کی کوشش کرے اور اگر ایسا ہوا تو نہ جانے کتنی آسانی سے وہ اس کنگڈم کو دوبارہ کنٹرول کرنے لگے گا ہمیں سٹارٹ سے ہی معلوم ہے کہ اینا اور ایلزا کی پرنس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اس وقت اینا اور ایلزا بہت چھوٹی تھی اور اسی ٹائم کنگڈن ان کے حوالے کر دیا گیا انہیں بہت سے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا لیکن فروزن 2 میں ہمیں پتا چلا کہ ایکچول میں وہ ایلزا کی مدد کرنے کے لیے نکلے تھے اور ان کی شپ ڈوب گئی اس سے زیادہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے ایلزا کی ماں نوردن ٹرائب کی تھی تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی پاور سے خود کو اور کنگ کو دوبارہ سے بچانے میں کامیاب ہو گئی ہو اور اگر ایسا ہے تو اب تک وہ کہاں ہیں یا پھر اپنے ظالم باپ کی طرح ایلزا کے فادر کی بھی کچھ ایسی ہی موٹیویشن ہو شاید ایلزا کے فادر کا بھی ایسا ہونا زیادہ سرپرائزن نہیں ہوگا سپیشلی اگر وہ اس سارے وقت میں کہیں چھپے بیٹھے ہیں اور فور ٹرولز فرسٹ مووی میں ہمیں پتا چلا کہ ٹرولز ایرن ڈیل کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں انہوں نے اینا کی چان بچائی اور ایلزا کی بھی کئی بار مدد کی وہ ایرن ڈیل اور انچانٹڈ فورس کے بارے میں بہت کچھ جانتے ہیں اور انہیں دیکھ کر ایسے لگتا ہے جیسے کہ وہ بہت سی باتیں چھپا رہے ہوں اگر ٹرولز انچانٹڈ فورس میں فسے ہوئے لگوں کے بارے میں جانتے تھے تو انہوں نے خود کبھی ان کی مدد کرنے کی کوشش کیوں نہیں کی آخر ایلزا اور اینا کی مدد کرنے کے پیچھے کیا موٹیویشن ہو سکتی ہے مجھے لگتا ہے کہ ایسی بہت سی باتیں ہیں جو ابھی ہم ٹرولز کے بارے میں نہیں جانتے اور یہی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ فروزن تھری میں فلن کی روپ میں سامنے آ جائیں ایلزا اور اس کے فرنڈز نے اس کی والز کو پارک کیا تھا تب سے یہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ ہر چیز انہیں نقصان پہنچانے کی کوشش کر رہی ہو سپیشلی جس وقت اولف ڈانس کر رہا تھا ہوا، فائر، وارٹر سب کچھ ہی دیکھ کر ایسے لگتا تھا جیسے وہ ایلزا اور اینا سے ناراض ہوں انہیں بس نقصان پہنچانا چاہتی ہوں چونکہ ایلزا اب ان سپیرٹس کو کنٹرول کر سکتی ہے تو کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ سپیرٹس ایلزا کے خلاف ہو جائیں اگر ایسا ہوا تو ایلزا اور اینا کے لیے ان سپیرٹس کا مقابلہ کرنا پہلے سے بھی زیادہ مشکل ہونے والا ہے نمبر سکس ایلزا جیسے ایلزا کی پاورز بڑھ رہی ہیں پہلی مووی سے لے کر انچانٹڈ فورس کے سپیرٹس کو کنٹرول کرنے تک ایسا ہوا تو ایرنڈیل کے لوگوں کے لیے خود ایک خطرہ بن سکتی ہے فروزن میں بھی ایلزا ایک ویلن ہی تھی کیونکہ وہ اپنی پاورز کو کنٹرول نہیں کر سکی اور اگر ایسے ہی اس کی پاورز بڑھتی گئیں تو شاید وہ دن دور نہیں کیونکہ وہ اپنی پاورز کو پھر سے کنٹرول نہ کر سکے اب ایلزا ان سپیرٹس کے ساتھ رہتی ہے بجائے اپنی لوگوں کے اور یہ چیز اسے اپنی لوگوں سے کئی زیادہ دور کر سکتی ہے ایسے میں آخر ایلزا کا فیصلہ کیا ہوگا یہ تھی ایک لیسٹ ان پوسیبل ویلین کی جو مجھے لگتا ہے کہ فروزن 3 میں ویلین ہو سکتے ہیں ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی نیا ویلین آجائے آپ کو کیا لگتا ہے کومنٹ سیکشن میں اپنی ریویو ضرور دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے فروزن 3 کا ویلین کون ہونے والا ہے تب تک کے لیے بیسٹ آف لکھ like this video please like, comment, share and subscribe and don't forget to press the bell icon see you next time